ہسار کے اسی گاؤں کے لوگ نہروں کی ٹیل پر پانی کی مانگ کو لے کر ایک لمبی لڑائی لڑ چکے ہیں لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان کی نہروں کی ٹیل پر پورا پانی نہیں پہنچنے سے یہ سب ہی گاؤں پانی سنکٹ کو لے کر ایک بار پھر سلام بند ہونے لگے ہیں ہسار جلے کے اسی گاؤں کے لوگ نہروں کی ٹیل پر پانی کی مانگ کو لے کر ایک بڑا اندولن کر چکے ہیں اندولن کی سفرتہ کے روپ میں مکہ منتری سے ان گاؤں کے لوگوں کو آشواشن ملا وائدہ ملا لیکن اس وائدے کو پورا نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اسی گاؤں کے لوگ ایک بار پھر سے لام بند ہو چکے اپنے اس پانی کے سنکٹ کو لے کر اور ایک بار پھر سے بڑے اندولن کی تیاری کے روپ میں سامنے آنے لگیں اب مجھے بتائیے کہ ایک بار پھر سے اندولن کی بات آپ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے ہم نے چھ مہینے کا سمیں دیا تھا سرکار کو سرکار نے بھی مانیا تھا کہ چھ مہینے کے اندر آپ کو برسانت کے سیجن میں لگاتار پانی ٹیلوں پر پورا پانی اور دو سپتہ پانی جو ہمارا سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتے کے انسار ہمیں دو سپتہ پانی ملنا تھا ان باتوں کو لے کر ہماری آج کسانوں کی سمیخشہ بیٹھک تھی لیکن اب بھی ہمارے کسان سنٹوش نہیں ہے کیونکہ تیلوں کے اوپر آج بھی پورا پانی نہیں پہنچتا جبکہ چھ مہینے میں کام ہونے میں سمیں لگے گا ہم مانتے ہیں تین مہینے بعد یدے کام پورے ہو جاتے ہیں ہمارے کسانوں کی جو سمجھتے ہیں جن جن بیندوں پر ہماری باتیں ہوئی تھیں وہ کام پورے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پانی مل جائے گا تو ہم تین مہینے اور انچار کریں گے لیکن ایک کمی کی وجہ سے آج جو تیلوں پر ہمیں ایک سبتہ بھی پورا پانی نہیں مل رہا وہ کم سے کم ایک سبتہ تو پورا چلے بیلنس کا پانی جب ہم نے مانگیا وہ پانی ایک بار دیا گیا لیکن وہ بھی دو چار دن چلا کر تیلوں پر پہنچانی وہ بیلنس کا پانی بھی نہیں مل رہا یعنی سرکار نے جو کہا جو وائدہ کیا وہ نبھایا نہیں نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں نبھایا سرکار نے وائدہ وائدہ خلافی کر رہی تو میں ان بات تو تیل پر پانی کی تھی وہ تیل پر پانی بھی ابھی تک ہمارا پورا نہیں پوچھا کسی تیل پر پانی پورا نہیں ہے ابھی تک وائدہ اگر نبھایا نہیں گیا ہے تو آگے کیا رہنیتی بنانے جا رہے ہیں نبھایا وہ تو بادان جین آگے بولا ہے اور کمیٹی کی بیٹھک کر کے جو بھی آگے رہنے دی ہوں گے وہ اپنے تیار کریں گے ساری یہ اسی گاؤں کی لوگ ساتھ اور سے بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دشکوں سے وہ پینے کے پانی تک کو ترستے رہے ہیں ایسے میں جو وائدہ کیا گیا ہے سرکار کو اسے نبھانے کی ضرورت ہے ورنہ پانی کے سنکٹ کو لے کر ایک بار پھر یہ اسی گاؤں کی لوگ سرکار کے سامنے پولیس اور پرشاسن کے سامنے کھڑے ہونے کو مجبور ہوں گے